وَمِنْهَا لَدَا وَلَدٌ بِمَعْنَا عِنْدَ نَحْوَ الْمَالُ لَدَيْكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عِنْدَ لَا يَشْتَرِتُ فِيهِ الْحُزُورُ وَيَشْتَرِتُ ذَلِكَ فِي لَدَا وَلَدٌ وَجَاءَ فِيهِ لُغَاتٌ بُخَرُ لَدْنِ وَلُدْنِ لُدْنَ وَلَدًا وَلَدْ وَلُدْ وَلُدُ ظروف مبنیہ کا بیان چل رہا ہے صاحبِ حدایت وَنَحْ فرماتے ہیں وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُن ظروف مبنیہ میں سے لَدَا اور لَدُن ہے بھئی لَدَا اور لَدُن بھئی اور یہ بمعنی عِنْدَا ہے کس معنی میں ہے؟ بمعنی عِنْدَا نَحْوَ الْمَالُ لَدَيْكَ الْمَالُ عِنْدَكَ مَال تمہارے پاس ہے وَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ہاں البتہ ایک فرق ہے الْمَالُ لَدَيْكَ اس کا معنی بھی ہے مال آپ کے پاس ہے اور یہ یوں کو الْمَالُ لَدَيَّ مَال میرے پاس ہے اور اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں الْمَالُ عِنْدِ مَال میرے پاس ہے لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ عِنْدَا میں مال کی اسی وقت موجودگی آپ کے پاس ضروری نہیں مثلا مال گھر پر پڑا ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں الْمَالُ عِنْدِ مال علماری میں پڑا ہے آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں الْمَالُ عِنْدِ مال بینک میں پڑا ہوا ہے آپ کا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں الْمَالُ عِنْدِ لیکن لَدَا کے اندر ضروری ہے کہ وہ اس وقت آپ کے پاس حاضر ہو موجود ہو جب آپ کے پاس اس وقت موجود ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں الْمَالُ عِنْدِ لیکن اگر گھر پر پڑا یا علماری میں ہے یا بینک میں ہے تو پھر آپ الْمَالُ عِنْدِ نہیں کہہ سکتے ہیں تو معلوم ہوا الْلَدَا کے اندر حضور ضروری ہے کہ وہ مال وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو موجود ہو جبکہ عیندہ میں وہ سعت ہے چاہے حاضر ہو آپ کے پاس چاہے حاضر نہ ہو دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اور فرق ان دونوں میں یہ ہے ان استعمال کے تبار سے کہ اَنَّا عِنْدَ لَا يَشْتَرِتُ فِيهِ الْحُزُورُ قَعِنْدَ جو ہے اس کے اندر اس چیز کی موجودگی ضروری نہیں ہے وَيَشْتَرِتُ ذَلِكَ فِي لَدَا وَلَدٌ اور اس کی شرط ہے لدہ اور لدن میں کہ وہ چیز پاس ہی حاضر ہو پاس ہی موجود ہو وَجَعَفِهِ لُغَاتٌ اُخَرُ اور اس میں اور لغتیں بھی آئیں ہیں یعنی اور تلفز بھی آئیں ہیں عربی بڑی وسیع زبان ہے بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے اور تو بعضوں میں مختلف تلفز مختلف تھے بھئی بعض تو لدہ پڑھتے لدن اور اور کیا ہے جیسے لدنی یہ ایک لغت ہے اور ایک لدنہ اور اسی نون کی نیچے زیر بھی ہے لدنی دیکھا بعض اس طرح پڑھتے اس کو وَلَدَن وَلَد وَلُد وَلُدُ یہ سب لغات اس کے اندر ہیں تو کہیں آپ کو ایک لفظ ملے گا کسی جگہ کسی جگہ دوسرا لفظ تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ تو کوئی اور لفظ ہے شاید نہیں یہ وہی لفظ ہے لدہ یا لدن اور اسی کے لغت ہے تلفز بعض کس طرح بولتے ہیں بعض کسی طرح جیسے آپ اور زبانوں میں بھی دیکھتے ہیں ایک علاقے والے ایک لفظ کو ایک طرح بولتے ہیں اور اسی زبان والے کچھ فاصلے پر کچھ فاصلے پر دوسرا علاقہ ہو تو وہی اس لفظ کو دوسری طرح بولتے ہیں وَمِنْهَا قَدْتُو اور ظروف مبنیہ میں سے قَدْتُو بھی ہے لِلْمَاظِ الْمَنْفِي یہ کس لیے ہے ماضی؟ مَنْفِي کے لیے نَهُمَا رَأَيْتُهُ قَدْتُو بھئے قَدْتُو جو ہے نا قَدْتُو اس میں بھی کئے لغات ہیں قَدْتُو قَعْف پر فَتْحَا اور طَوَا مُشَدَتْ قَدْتُو اور اسی میں قَعْف پر ظَمَّا بھی ہے قُدْتُو اور تیسری لغت ہے کہ قَعْف پر فَتْحَا اور طَوَسَا كِن قَدْتُو یہ لغت بھی اس کے اندر آئی ہے بھئی اور یہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے یعنی زمانہ ماضی کا یہ استغراق کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے اس سارے کو مثل میں کہتا ہوں مَا رَأَيْتُ زَيْدًا قَدْتُو میں نے زید کو کبھی بھی نہیں دیکھا دیکھا کبھی بھی کیا مانا زمانہ ماضی میں کسی بھی وقت میں نے اس کو نہیں تو دیکھو پورا زمانہ ماضی کا استغراق کر لیا اس کو گھیر لیا اور پھر اس کی نفی ہو گئی تو یہ پورا زمانہ ماضی کو گھیرنے کیلئے کیا لفظ آتا ہے قَدْتُو تو کہتے ہیں مَنْحَا قَدْتُ لِلْمَاظِ الْمَنْفِي قَدْتُو جو ہے ماضی منفی کے لیے آتا ہے اور دیکھو مَا رَأَيْتُو دیکھو نفی آرہی ہے یا نہیں میں نے نہیں دیکھا مَا رَأَيْتُو قَدْتُو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا وَمِنْحَا عَوْزُ اور انہی میں سے کیا ہے عَوْزُ بھی ہے بھئی جی عَوْزُ یا عُوْزُ مختلف لغات ہیں ان میں بھئی لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي یہ قَدْتُو کا برعکس ہے وہ ماضی منفی کے لیے تھا یہ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي یہ مستقبل ہے منفی کے لیے ہے مثلا آپ کہتے ہیں میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا یعنی پورے مستقبل کا آپ نے اس میں احاطہ کر دیا اور اس کی نفی کر دی تو آپ کیا کہیں گے لَا أَفْعَلُ عَوْزُ یا لَا أَفْعَلُ هَذَا عَوْزُ سورة سمجھ میں آگر تو کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے ایک عوض بھی ہے مستقبل منفی کے لیے نَحُ لَا أَذْرِبُهُ عَوْزُ میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا وَعَلَمْ أَنَّهُ اِذَا اُضِیفَ الظُّرُوفُ الَلْجُمْلَةُ اور جان لے تو اچھا پہلے ترکیب کر لیں گزرشتت جفلوں کی الْمَالُ لَدَئِكَ جی ترکیب کیجئے الْمَالُ مَرْفُو لَفْزَن مُبْتَدَا جی لَدَئِكَ لَدَا لَدَا مَرْفُو مَحَلًا مُضَاف شابش لَدَا مَرْفُو مَحَلًا مُضَاف مرفو کیوں کی خبر بدل خبر ہے خبر ہے اور یہ ہم کس چیز کا بیان پڑھ رہے ہیں مَا ضروق مَبْنِيَات اور لَدَا ذَرْف ہے جگہ کے لیے آتا ہے پاس قریب والی جگہ قریب مراد ہے تو مال اور قریب ہونا یہ ایک چیز ہیں یہ تو ایک چیز ہے ہی نہیں تو یہ لَدَا اس کے لیے خبر کیسے بنا رہے ہیں خبر کا تو حمل ہوتا ہے ذات پر المَالُ لَدَئِكَ اگر لَدَئِكَ کو آپ خبر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مال قریب والی جگہ کا نام ہے مال کس کا نام ہے جگہ کا نام ہے حالانکہ مال جگہ کا نام ہے مال تو اور چیز ہے جگہ اور چیز ہے پھر کیا کریں گے ضروف ہیں ظرف بنے گا ظرف بنے گا پھر ظرف کے لیے عامل چاہیے ہاں اس کے لیے ہمیں وہ ہی آٹھ چیزیں وہ آٹھ چیزیں جن کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوتے تھے انہی کے ساتھ انہی کے لیے ظرف بھی معمول بنتا ہے جار مجرور کے لیے تو کہتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں اور ظرف کے لیے کہتے ہیں کہ ظرف ان کے لیے معمول ہے اور یہ اس میں عامل ہیں سورہ سمجھ میں آگئے ہیں وہ عمل کرتے ہیں لدہ منصوب محلن مضافہ لدہ دوبارہ بولیے لدہ دوبارہ ترکیب کیجئے المال و مرفو لفظ مبتدہ لدہ منصوب محلن مضافہ لدہ منصوب محلن مضافہ منصوب کیوں مفعول فی ہے بھئی مفعول فی ہی اور مضافہ مضافہ آپ کو کیسے پتا چلا ہاں جس قسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجا تو آپ اس میں مضاف مضافہ بنتے ہیں آگے کاف ضمیر کاف ضمیر مجرور محلن مضافہ 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 اپنے مضافہ 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 ثابت ان کے لیے اور ثابتہ فی اس کے اندر ہاں جو ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن فائل جو کس طرف راجے ہے مبتدہ کی طرف راجے ہے ثابتہ فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر یہ خبر عائدہ بتلا چکے ہیں بھئی ربط آ چکا ہے تو یہ خبر تو مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریا ہوا ثابتہ ثابت ہے ہوا کیا چیز مال ثابت ہے مال لدائی کا تمہارے قریب تمہارے پاس مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ ظرف کے لیے ہمیشہ آپ نے جیسے جار مجرور کے لیے آپ متعلق نکالتے تھے اسی طرح مفعول فی یعنی ظرف کے لیے بھی ہمیشہ آپ نے حامل نکالنا ہے دوسری ترکیب کیجئے بھئی ما رأیتو قطو شابش ما حرف نفی ہے لیکن ساتھ ہی ہم ملا کر پڑھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ فیل منفی ہے بھئی تو ما رأیتو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل ہا زمیر منصوب محلن مفعول بھی شابش قطو منصوب محلن مفعول بھی شابش قطو یہ ظروف مبنیہ ہے نا تو ظرف ہے تو منصوب اور محلن کیونکہ مبنی ہے منصوب محل تو قطو منصوب محلن مفعول فی ما رأیتو حاز امیر مفعول بھی کی بھی ہے تو فیل اپنے فائل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اچھا ترجمہ تو رہ گیا بھئی المال لدئی کا مال تمہارے پاس ہے ما رأیتو قطو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا یعنی زمانہ ماضی میں اگلے جملے کی ترکیب کیجئے لا اذربو عوض لا اذربو فیل لا اذربو فیل شابش انا زمیر اس کے اندر مرفو محلن فائل مفعول 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 جو عوض منصوب محل مفعول مفعول اپنے فائل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فی لیا خبریا ہوا لا اذربہ عوض میں پٹائی نہیں کروں گا اس کی عوض کبھی بھی میں کبھی بھی اس کی پٹائی نہیں کروں گا آگے دیکھئے بھئی وَعَلَمْ أَنَّهُ اِذَا عُضِيفَ الظُّرُوفُ الیَلْجُمْلَتِ اَوْ اِلَى اِذْ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى یہاں سے ایک اور فائدہ آپ کو بتلا رہے ہیں یاد رکھئے کہ جب ظروف کی اضافت کر دی جائے جملے کی طرف جو ظروف کی جب اضافت کس کی طرف کر دی جائے جملے کی طرف تو پھر اس صورت میں ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائے ایک تو جو ان پہ اعراب آ رہا ہو وہ اعراب بھی پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی پڑھنا جائز اور اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَعَلَمْتُ جَانْ لِأَنَّهُ اِذَاءِ اُضِیفَ الظُّروفُ الْجُمْلَتِي جب اضافت کی جائے ظروف کی الْجُمْلَتِي جملے کی طرف اَوْ اِلَى اِذْ یا کس کی طرف اِذْ کی طرف تو اِذْ کی طرف جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے دیکھئے یوم یوم کی اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف اس پورے جملے کی طرف یوم کی اضافت ہو رہی ہے اور آپ کو انہوں نے ابھی ذابطہ بتلایا کہ ظروف کی اضافت جب کس کی طرف ہو جملے کی طرف تو اس پر اس کا اپنا اعراب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز تو دیکھئے یہاں یوم اس کو گیا مبنی علی الفتح پڑھا گیا مبنی علی الفتح لیکن اگر آپ غور کریں حَذَ يَوْمُ یہ خبر ہے حَذَ کی اس کو تو مرفوع ہونا چاہیے تو اس کو مورب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مورب پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے حَذَ يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ اور آپ چاہیں تو اس کو مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھئی جی ترکیب کیجئے حَذَ مَرْفُ مَحَلًا مُبْتَدَا شَابَش حَذَ مَرْفُ مَحَلًا مُبْتَدَا مرفوع کیوں مبتدہ ہے شابش محلن کیوں کیوں کہ مبنی ہے کیونکہ مبنی اس میں اشارہ ہے آگے يَوْمَ مَرْفُ مَحَلًا مُزَاف يَوْمَ مَرْفُ مَحَلًا مُزَاف مرفوع کیوں کیونکہ خبر ہے محلن کیوں کیونکہ اس وقت اس کو مبنی پڑھا گیا ہے مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح یہ فتح کی قید سے آپ پریشان نہ ہو کہ یوں کہنا چاہیے تھا یہ مبنی ہے لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے مبنی علی الفتح یاد رکھو آپ جتنے بھی مبنی ہیں یا تو اس کے آخر میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ مبنی ہے اس حرکت پر یا سکون ہوتا ہے تو کہتے ہیں مبنی علی السکون ہے جیسے ہوا ہوا کیا ہے مبنی ہے لیکن آخر میں کیا ہے وہاں پر زبر تو کہیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے ہا اولائی ہا اولائی یہ اس میں اشارہ یہ کیا ہے مبنی ہے اور اس کے آخر بھی حرف پر کونسی حرکت کسرہ تو اس کو کہیں گے مبنی علیل کسرہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور اسی طرح اور مثال دیکھ لیں جیسے ازا ابھی ازا آیا ازا کے آخر میں کیا ہے علف اور علف کیا ہے ساکین تو کیا کہیں گے مبنی علیل فتح ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی یہ مبنی ہے تو مبنی علیل فتح ہے اور مبنی کا عراب کیسے بتایا جاتا ہے محلن تو یوں کہیں گے یہ مرفو محلن ہے کیونکہ یہ خبر ہے اس کو مرفو ہونا چاہیے لیکن اس وقت اس کو مبنی پڑا گیا مرفو محلن مضاف ینفع فیل بی صادقین 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 منصوب لفظا محلن 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 بھی یہ اس صادقین اگر پوری ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو اس صادقین کونسا سیغہ ہے اس میں فائل اور اس میں فائل پر آپ نے پڑا اس میں فائل اس پر الفلام آ جائے تو وہ کس معنی میں ہوتا ہے اللذی کے معنی وہ اس میں محصول ہوتا ہے اس میں محصول تو اس صادقین کس معنی میں ہوا اللذین جمع ہے نا اللذین اللذین اور صادقین اس سے فائل بنا لو اللذین یصدقونا صدق یصدقو جمعہ اللذین یصدقو نا اللذین یصدقو نا تو چاہے آپ اسی طرح کر دیں الفلام منصوب محلن کیونکہ مفول بھی ہی ہے اس صادقین پہ آپ دیکھ لیں نا یہ منصوب ہے یا نہیں جی اچھا اور منصوب محلن مفول بھی ہی اور اسی کا اعراب نصب آگے صادقین پہ ظاہر ہو گیا حالانکہ صادقین سیلہ ہے اور سیلہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا لیکن یہ اس میں محصوب چونکہ کس شکل میں آیا الفلام کی شکل میں آیا لہٰذا اس کا اعراب آگے سیلے پر ظاہر ہوا جا کر اور یہ تو کیا تھا منصوب تو سیلہ کس حالت میں آگیا نصب والی حالت میں تو الفلام منصوب محلن اس میں محصوب صادقین منصوب لفظا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمین یہاں جمع والی زمین نکالیں اس کے اندر ہم زمین مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کی طرف راجے اللذین اس میں محصول یا یوں کہ الفلام کی طرف راجے سورہ سمجھ میں آگئے تو اس میں اس میں فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر سیلہ محصول سیلہ مل کر یہ مفہول بہی ہوا یا انفعو کے لئے اور صدق مرفوع لفظا مضاف مرفوع کیوں کیونکہ یہ فائل ہے یا انفعو کے لئے اور مرفوع لفظا مضاف لفظا کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور مضاف کیوں کیونکہ ضمیر متصل آگئے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آئے واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضاف الہ تو مضاف اپنے مضاف ان الہ سے مل کر فائل ہوا فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف ان الہ ہوا یوم کے لئے یوم مضاف اپنے مضاف ان الہ سے مل کر یہ خبر ہوا حاضہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ وہ دن ہے کہ جس میں نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ اور آپ جانتے ہیں مضاف اور مضافلے میں کیا لاتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کے کی تو اسی طرح آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پہلے مضافلے کا ترجمہ کر لیں ینفع السادقین صدقہم سچوں کو ان کے سچ کے نفع دینے کا دن تو حادا یوم ینفع السادقین صدقہم یہ سچوں کو ان کے سچ کے نفع دینے کا دن ہے یعنی یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا معنی سمجھ میں آ گیا حادا یوم ینفع السادقین صدقہم یہ وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا تو دیکھا آپ نے یوم اس کو مبنی الفتح پڑنا جائز ہے اور اسی طرح اس کو معرب پڑنا بھی جائز اور معرب ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے حادا یوم ینفع السادقین صدقہم اور ترکیب آپ نے کر لی بھئی وَكَيَوْمَ اِذِنْ وَحِي اچھا انہوں نے آپ کو ذابطہ کیا بتلایا کہ جب ذر کی اضافت کس کی طرف کر دی جائے جملے کی طرف یا اِذ کی طرف جملے کی مثال تو گزر گئی اور اِذ کی طرف جب اضافت ہو تب بھی ان کو مبنی الفتح پڑنا جائز ہے کیونکہ اِذ خود آگے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے آپ پڑھ چکے اِذ کے بعد جملہ اس میں ابھی آ سکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی تو یہ آگے جملے کی طرف مضاف ہے تو اس کی طرف بھی اضافت گئے اسی کی طرف اضافت ہو گئی تو اب مبنی الفتح پڑنا جائے اور جیسے کہ قَيَوْمَ اِذِنْ وَحِيْنَ اِذِنْ جیسے یوم اِذِنْ وَحِيْنَ اِذِنْ وَكَيَوْمِ اِذِنْ وَحِيْنِ اِذِنْ دیکھا یوم اِذِنْ دیکھو کاف جارہ داخل ہوا نا مثال ہے کاف جارہ کاف جارہ کاف جارہ کاف جارہ کاف جارہ اور آگے یومی یہ مجرور ہوگا کیونکہ کاف جارہ دے رہا ہے اور اس یوم کی اضافت ہے اِذِ کی طرف یومی اِذ یاد رکھئے اِذِ کے بعد آگے جملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اِذ کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے اور پھر کبھی کبھار اس جملے کو حضف کر دیا جاتا ہے اور اس کے عیوز یہ اِذ کو تنوین دے دیتے ہیں اِذِنْ یہ تنوین جو آرہی ہے اِذ پر یہ کونس کیس کے عیوز ہے اس جملے کے عیوز میں ہے بات سمجھ میں آگئے اور آسان آسان پھر اس کی تابید اس سے کر لیتے ہیں کَيَوْمِ اِذ کَانَكَزَا کَيَوْمِ اِذ جس دن ایسا ہوگا کَانَكَزَا سورة سمجھ میں آگئی تو اس جملے کو تابید پھر کانَكَزَا سے کر دیتے ہیں یہ تقریباً اکثر جگہ چل جاتا ہے کَيَوْمِ اِذ کَانَكَزَا اچھا کانَكَزَا کو حضف کر دیا اور اس کی جگہ اِذ کو تنوین دے دی اور اِذ کی طرف مضاف ہے کون یوم اور یوم پر کیا یہاں پر داخل کاف جار رہا تو یومی اِذ ان محرم بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یوم اِذ ان مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح خین یہ بھی زمانے کا نام ہے ذرف ہے اس کی اضافت جب اِذ کی طرف کی تو یہاں پر بھی حین اِذ ان کیونکہ اس کا عطف کس پر ہے یوم اِذ ان اور آپ چاہیں تو اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھیں حین اِذ ان اِذ کانَكَزَا بات سمجھ میں آگئے ہیں تو کہتے ہیں وَقَ يَوْمَ اِذ ان وَحِينَ اِذ ان وَقَذَالِكَ مِثْلُ وَغَيْرٌ مَعَمَّا وَأَن وَأَنَّ اور غیرو ہے مَعَمَا کس کے ساتھ مَا کے ساتھ وَأَن اور ان کے ساتھ وَأَنَّ اور ان اب بھئیے مِثْلُ وَغَيْرُ کی بات کر رہے ہیں یہ ظروف میں سے تو نہیں لیکن ظروف کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ ظروف جب جملے کی طرح مضاف ہو جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں ان کو مبنی پڑھنا بھی جائے یہی حکم چونکہ مِثْلُ وَغَيْرُ کا بھی تھا انہی کا بھی اس جیسا حکم تھا تو اس کے ان کو بھی یہاں ذکر کر دیا اگرچہ مِثْلُ وَغَيْرُ ظروف میں سے نہیں کہتے ہیں مِثْلُ وَغَيْرُ جب مَا اَن یا انہ کے ساتھ آئیں یعنی ان کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کو بھی مبنی الالفتح پڑھنا جائز ہے کون مِثْلُ اور غیرو کس کی طرف مضاف ہوں مَا یا ان مَا یا ان یا انہ ان کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کو بھی مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز اور مورب پڑھنا بھی جائز یاد رکھیں یہ مَا یہ مصدریہ ہے یہ فیل پر داخل ہوگا اور اس کو کس تعویل میں کر دے گا مصدر کی تعویل میں کر دے گا اسی طرح ان ان بھی مصدریہ ہے آپ جانتے ہیں فیل پر ان داخل ہو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اسی طرح انہ یہ بھی کیا ہے یہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تقول ذربتوہو مِسْلَ مَا ذَرَبَ زَیْدٌ تے دیوکھیں مِسْلَ کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرح مَا ذَرَبَ کی طرح تو اس پر اِرَاب اس کو مورب پڑھنا بھی جائز اور مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز اچھا وَغَيْرَ أَنَّ ذَرَبَ اس غیرہ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے اَنَّ ذَرَبَ زَیْدٌ کی طرف تو لہٰذا اس کو مورب پڑھنا بھی جائز اور مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز ہے بھئی ترکیب کیجئے بھئی بھئی دیکھئے ذَرَبْتُهُ مِسْلَ مَا ذَرَبَ زَیْدٌ یہ مِسْلَ جو ہے نا مِسْلَ اس کی اضافت ہو رہی ہے مَا ذَرَبَ زَیْدٌ اور میں نے بتایا یہ مَا اَن اور اَنَّ یہ کون سے ہیں مصدریاں ہیں فیل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو کس معنی میں کر دیتے ہیں مصدر کے معنی میں تو یہاں مِسْل کی اضافت ہو رہی ہے مَا ذَرَبَ کی طرف تو اس کو مورب پڑھنا بھی جائز اور مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز مبنی الالفتح اور پھر یہاں پر یہاں پر یہ اگر اس کو مورب پڑھیں تب بھی اس پر نصب ہی آتا ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق بنے گا کیا بنے گا مفعول مطلق بیعتبار موصوف محضوف کے اس کا موصوف زربن زربتو ہو زربن زربن موصوف محضوف ہے اور مِسْلَمَا ذَرَبَ زَیْدٌ یہ اس کی صفت ہے صفت ہے سورة سمجھ میں آگئی تو یہ تو اگر اس کو مورب پڑھیں تو زربتو ہو زربن یہ زربن ہے موصوف اور موصوف اور جو اعراب آئے وہی اعراب کس پر آتا ہے صفت پر تو مِسْلَ اس پر پھر نصب آئے گا تو یہ جو اس پر حرکت آ رہی ہے اس کو آپ چاہیں تو اعراب قرار دیتے ہیں یہ منصوب لفظن ہے اور آپ چاہیں تو اس کو کیا کہیں یہ مبنی علیل فتح ہے اس وقت اور منصوب محلن ہے سورة سمجھ میں آگئی جی تو بعض جگہ بہرحال فرق بھی پڑھتا ہوگا جیسے اوپر والی مثال تھی حَذَ يَوْمُ اور حَذَ يَوْمَ وہاں اعراب اور مبنی کی حرکت میں فرق آ رہا تھا یہاں دونوں ایک ہی جیسے ہیں بھئی اچھا تو یہ مثلو کیا ہے صفت ہے کس کی ضربان مصدر محضوف کی تو یہ مفہول مطلق ہے بیعتبار موصوف محضوف کے موصوف محضوف کے اور پھر اس مثلہ کی اضافت ہو رہی ہے مَا ذَرَبَا زَعِدُن کی طرح اور ذَرَبَا زَعِدُن یہ ذَرَبَا زَعِدُن فیل ہے اور فاعل ہے اور یہ ان پر ما داخل ہوا ما مستریہ وہ اس کو مستر کے معنی میں کر دے گا ذَرَبَا زَعِدُن زَعِد نے پیٹائی کی یہ تو پورا جملہ ہے لیکن جب اس پر ما مستریہ داخل ہوا اس نے اس کو مستر کے معنی میں کر دیا پھر اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ جملیاد رکھئے اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ کیا کہتے ہیں مضمون جملہ کہتے ہیں آپ سے کوئی کہے کوئی جملہ آپ کے سامنے ذکر کرے اور آپ سے پوچھے اس کا مضمون جملہ کیا ہے مثلا آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے یا آپ کے سامنے کوئی جملہ ذکر کرے اس جملے کا مضمون کیا مضمون جملہ یہاں کیا ہے اس جملے کا مضمون کیا ہے یا مضمون جملہ یہاں کیا ہے تو اس کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھو میں پہلے بھی ایک آت جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ مسند کا مستر نکال لیں مستر بنا لیں کس کا؟ مسند کا اور اس کی اضافت کر دیں مسند الے کی طرف جیسے زیدن فدار زیدن ہے مسند الے اور فدار ہے مسند اور یہ فدار اصل میں کیا ہے؟ سابتہ فدار زیدن سابتہ یا سابتن فدار تو زیدن ہوا مسند الے مبتدہ اور سابتہ فدار یا سابتن فدار یہ کیا ہے؟ خبر ہے تو سابتہ فدار یا سابتن فدار یہ ہے خبر اس کا مستر بنا لو سابتہ یا سابتن کا مستر کیا ہے؟ ثبوت اور فدار کو اس کے ساتھ اسی طرح رہنے دو ثبوت فدار تو یہ ثبوت فدار یہ ہے مصند اور مصند الے کون تھا؟ زید اس مصند کی اضافت کر دو توجہ توجہ ہے بھای مصند کی اضافت کر دو مصند الے کی طرف مصند کون؟ ثبوت فدار اصل میں ثبوت ہے فیدار ساتھ ویسے ہے ثبوت مسند ہے اور مسند علیہ کون زید اس کی طرف اضافت کر دو ثبوت زید فیدار تو زیدن فیدار زید گھر میں ہے آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے آپ کہیں گے اس میں ثبوت زید فیدار بیان ہو رہا ہے زید کا گھر میں ہونا زید کا گھر میں ہونا ذکر ہو رہا ہے طریقہ سمجھ میں آیا جسی طرح جملہ فیلیہ کے اندر آ جاؤ زاربہ زیدن زاربہ کیا ہے مزند اور زیدن کیا ہے فائل وہ ہے مزند علیہ اور مزند کا مصدر بنا لو زاربہ کا مصدر کیا ہے زرب اور اس کی اضافت کر دو مزند علیہ کی طرف کیا بن جائے گا زربو زیدن تو زاربہ زیدن آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے یا یہ پوچھ لے اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے آپ فوراں مضمون جملہ ذکر کر دیں اور کہیں زربو زیدن اس جملے میں زرب زید بیان ہو رہی ہے زید کی پٹائی کرنا وہ بیان ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی اب یہاں پر بھی مِسْلَ مَا زَرَبَ زَیدن زاربہ زیدن یہ جملہ تھا اس پر مَا مَسْتَرِيہ داخل ہوا تو اس نے اس کو مفرد کے مصدر کی تعویل میں کر دیا اور مصدر کی تعویل میں کس طرح کریں گے وہی طریقہ مضمون جملہ بنا لیں اس سے زربا زیدن اس سے کیا بنا زربو زیدن اور تو مَا نے زربا زیدن کو زربو زیدن کے معنی میں کر دیا اب مَا زربا زیدن کو ہٹا تو زرہ اور اس کی جگہ وہ مضمون جملہ رکھ دو زربتوہو مِسْلَ زربتوہو زربا مِسْلَ زربو زیدن مِسْلَ زربی زیدن کیونکہ مضافل ہے نا مِسْلَ کے لئے دوبارہ سنو زربتوہو زربا مِسْلَ زربی زیدن تو میں نے اس کی پٹائی کی زربا ایسی پٹائی مِسْلَ زربی زیدن جو کہ زید کی پٹائی کرنے کی طرح تھی مانا سمجھ میں آ گیا اچھی طرح جی تو اب ترکیب کیجئے زربتوہو فیر با فائل تاز امیر مرفوع محلن فائل ہا زمیر منصوب محلن مفعول بی ہی آگے زربن مِسْلَ یہ صفت ہے موصوب اس کے لئے کیا ہے زربن اب اس کی بھی ترکیب کرنے زربن منصوب لفظن موصوب منصوب لفظن موصوف موصوف اور یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو زربن اور ماقبل میں بھی زربتو کا فیل ذکر ہے تو یہ منصوب ہے لفظن موصوف اور مِسْلَ منصوب محلن منصوب محلن منصوب محلن منصوب کیوں ہے کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے اور محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی علی الفتح ہے اور آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرب ہے کیونکہ اعراب بھی اس پر نصب ہی آنا ہے مبنی علی الفتح ہے تو اعراب بھی کونسا آئے گا نصب وال آگے منصوب محلن مضاف منصوب محلن مضاف ما زربہ ما مصدریہ ما مصدریہ زربہ فیل زید المرفوع لفظاً فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر بتاویل مفرد یہ بتاویل مفرد کس نے کیا ما مصدریہ نے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ما مستریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد یہ مضافن علیہ ہوا کس کے لئے مثلہ کے لئے بتاویل مفرد کس طرح ہوا کیسے مفرد بنا کیا بن گیا زربو زیدن کیا بن گیا یہ ماں نے عمل کیا اس کو مفرد کے معنی میں کر دیا پہلے تو جملہ ہے نا زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی اب زربو زیدن زید کا پٹائی کرنا اب ادھوری بات ہے مفرد بن گیا اب جملہ نہیں ہے یہ مضمون جملہ بھی نہیں اسی کو کہتے ہیں تو یہ بتاویل مفرد یہ مضافن علیہ ہوا کس کے لئے مثلہ کے لئے مثلہ مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر یہ صفت ہوا محضوف محضوف کے لئے محضوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق فیل اپنے فائل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا ترکیف سمجھ میں آگئی ضربتوہو ضربن مثلما ضربا زیدن میں نے اس کی پٹائی کی ایسی پٹائی جیسے کہ زید کی پٹائی تھی جیسے اس نے پٹائی کی تھی میں نے بھی ویسی ہی پٹائی کی جیسے اس نے پٹائی کی تھی میں نے بھی ویسی ہی پٹائی کی وَغَيْرَ أَن زَرَبَا زَيْدٌ یہ بھی اسی طرح ہے زَرَبْتُهُ زَرَبْتُهُ زَرَبًا غَيْرَ أَن زَرَبَا زَيْدٌ جی ترکیب کیجئے سمجھ بھی آئی بات غَيْرَ أَن زَرَبَا زَيْدٌ اس سے ماقبض زَرَبْتُهُ نکال لیں جی زَرَبْتُهُ خِلْبَا فَائِد تاز امیر مرفوع محلن شابش فائد تاز امیر مرفوع محلن فائد هاز امیر منصوب محلن مفعول بھی زَرَبًا غَيْرَ منصوب محلن صفت فیل محذوق غَيْرَ منصوب محلن صفت ہے کس کے لئے محذوق ہاں محذوق کے لئے تو پہلے وہ نکال لیں وہ کیا ہے زَرَبًا زَرَبًا منصوب لفظن منصوب کیوں محفول مطلق ہے لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے غَيْرَ منصوب محلن بھی کہہ سکتے اور منصوب لفظن بھی کہہ سکتے منصوب محلن کہیں تو مبنی ہے اور لفظن کہیں تو یہ محرب ہے اور یہاں پر دونوں ایک ہی جیسے ہیں غیرہ چاہے مبنی پڑھیں چاہے محرب پڑھیں غیرہ رہے گا مقبل والی مثال میں بھی چاہے محرب پڑھیں چاہے مبنی پڑھیں مثلہ ہی رہے گا لیکن بعض جگہ پھر فرق ہوگا بھئی محرب پڑھیں گے تو کچھ اور اعراب آئے گا اور مبنی پڑھیں گے تو فتحہ آ جائے گا جیسے مقبل والی مثالوں میں کاف جار رہا تھا اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا پڑھا مجرور تو محرب پڑھا اور آپ چاہیں تو یوم ازن اور ہی نا ازن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر دونوں ایک ہی طرح ہیں تو ضربن منصوب لفظن موصوف غیرہ غیرہ منصوب محلن یا منصوب لفظن دونوں صورتیں جائز اور مضاف آگے ان مصدریہ ضربہ فیل زید مرفوع لفظن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر بتاویل مصدر مفرد مضافن علیہ ہوا غیرہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد یہ مضافن علیہ ہوا کس کے لئے غیرہ کے لئے غیرہ مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر غیرہ مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر جس صفت ہوا ضربن مصوف محضوف کے لئے مصوف اپنی صفت سے مل کر مفہول مطلق ہوا اور فیل اپنے فائل مفہول بھی ہی اور مفہول مطلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا بھئی تو کیا ترجمہ ہوگا ضربتہو زربن غیرہ غیرہ ان ضرب زیدن اس کا ذرا مضمون جملہ بنا لو یا اس کو مفرد کی تعویل میں لے جاؤ غیرہ ضرب زیدن ضربتوہو ضربن غیرہ ضرب زیدن میں نے اس کی پٹائی کی ضربن ایسی پٹائی کرنا غیرہ ضرب زیدن جو زید کی پٹائی کے علاوہ تھی یعنی اس سے مختلف تھی سورہ سمجھ میں آگئی وَمِنْهَا أَمْسِ بِالْقَسْرِ عِنْدَ أَحْلِ الْحِجَازِ اور ظروف مبنیہ میں سے امسی بھی ہے بِالْقَسْرِ کَسْرَا کے ساتھ عِنْدَ أَحْلِ الْحِجَازِ اَحْلِ حِجَاز کے نزدی میں پہلے بتا چکا ہوں حجاز حرب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جیسے یوں سمجھے ایک صوبہ ہوتا ہے تو بہت بڑا علاقہ ہے اور یہ مکہ اور مدینہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں تو اس سارے علاقے کو حجاز کہتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے احلِ حجاز کہلائیں گے بھئی تو کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے ایک امسی بھی ہے یہ کسرہ کے ساتھ ہے احلِ حجاز کے نزدی یعنی وہ وہ کسرہ کے ساتھ یعنی مبنیہ الالکسرہ اس کو پڑھتے ہیں بھئی مبنیہ الالکسرہ تو امسی امسی کا مانا ہوتا ہے گزشتہ کل گزشتہ کل بھئی اردو میں کل کا لفظ گزشتہ کل کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے آنے والے کل کیلئے بھی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل زید آیا تھا دیکھو کونسا والا کل ماضی کا گزشتہ اور میں کہتا ہوں کل میں آپ کے پاس آؤں گا یہ کونسا کل ہے یہ آنے والا ہے عربی میں اس کے لئے دونوں مختلف الفاظ ہیں دونوں کے لئے بھئی گزشتہ کل یعنی ماضی والے کل کے لئے وہ امسی بولتے ہیں جانی زیدن امسی میرے پاس گزشتہ کل زید آیا تھا اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو اس کے لئے غدن کا لفظ ہے آتی کا غدن آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو اب یہ امسی کیا ہے مبنی علیل کسر ہے یہ حالان کے ذرف ہے جانی یہ یوں کہے جاء زیدن امسی جاء فیل زیدن مرفو لفظا فائل امسی منصوب محلن مفول فی جاء کے لئے جاء فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا جاء زیدن آیا تھا زید امسی گزشتہ کل ترجمہ سمجھ میں آ گیا وَالْخَاتِمَةُ فِي سَائِرِ اَحْكَامِ لِسْمِ وَلَوَاحِقِهِ غَيْرَ الْعَعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَاتِمَةُ اب خاتمہ آ گیا بھئی بھئی سب سے پہلے قسم اول میں انہوں نے اسم کا بیان شروع کیا اور آپ کو بتلایا اسم دو قسم پر ہے معرب اور مبنی پھر معرب کی بڑی طویل بحث گزر گئی پھر مبنی کا بیان آیا اب مبنی کا بیان بھی ختم ہو گیا تو اب خاتمہ آ گیا خاتمہ اور اس کے اندر اسم سے متعلق متفرق قسم کے جو مسائل ہیں ان کو مصنف کی کٹھا ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَالْخَاتِمَةُ فِي سَائِرِ اَحْكَامِ لِسْمِ سائر کہتے ہیں باقی کو باقی کو اور خاتمہ فی سائری احکام لِسْمِ اسم کے باقی احکام کے بیان میں اس خاتمے میں اسم کے جو باقی احکام ہیں معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ وہ احکام بیان ہوں گے وَالْلَوَاحِقِهِ اور ان سے جو متعلق چیزیں ہیں غیر الاعراب والبینائی علاوہ معرب اور مبنی ہونے معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ اسم کے جو باقی احکام ہیں اور جو اسے متعلق چیزیں ہیں وہ ذکر ہوں گی وَفِيهَا فُصُولٌ اور اس میں کئی فصلیں ہیں فصلن پہلی فصل بھئی اِعْلَم جان لے تُو اَنَّا لِسْمَ عَلَا قِسْمَنِ کے اسم دو قسم پر ہے مَعْرِفَةٌ وَنَقِرَةٌ ایک معرفہ ہے اور ایک نقرہ یا معرفہ نقرہ کا بیان کرنے لگیں کہتے ہیں مَعْرِفَةُ اسْمُ وُزِعَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنِ مَعْرِفَةُ وہ اسم ہے جس کو موضع کیا گیا ہو وضع کا معنی جانتے ہو چیزیں کہتے ہیں مقرر کرنا کہ ایک لفظ کو ایک معنی یا ازاد کیلئے متعین کر لیا جائے مقرر کر لیا جائے تو کہتے ہیں مَعْرِفَةُ اسْمُن مَعْرِفَةُ ایسا اسم ہے دیکھا اسمُن کے بعد کیا آیا وضع فیل آیا تو مَعْرِفَةُ ایسا اسم ہے وضع جس کو مقرر کیا گیا ہو لشیئن معین ان کسی معین چیز کے لیے معین چیز کے لیے وَهِيَ سِتَّةُ اَقْسَامِن اور یہ چھے قسم پر ہے المزمرات والاعلام المزمرات زمیریں ہیں والاعلام اور اعلام یعنی علم ہے نام ہے چیزوں کے وَالْمُبْحَمَات اور مُبْحَمَات بھئی مُبْحَمَات کیا چیز ہیں کہتے ہیں اَعْنِ 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 اَسْمَاءَ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُولَاتِ یعنی کہ اَسْمَاءِ اِشَارَات اور اَسْمَاءِ مُوْصُولَات بھئی اَسْمَاءِ اِشَارَة اور اسماع موصولہ ان کا ایک ہی نام مبہمات کے ساتھ ذکر کر دیا مبہمات کے ساتھ کیونکہ یہ مبہم ہوتے ہیں ان میں ابہم ہوتا ہے ان کے معنی کا پتہ نہیں چلتا کس طرح پتہ نہیں چلتا بھئی جب اس میں اشارہ کے ساتھ جب تک مشارون علیہ کا پتہ نہیں چلے گا اس میں اشارہ کے معنی کا پتہ نہیں چلے گا مثلا دیکھو حازہ حازہ کے ذریعے میں کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں قلم کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں دیوار کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں جب میں کہوں گا حازہ جب تک میں کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کروں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس حازہ سے کیا مراد ہے تو حازہ خود مبہم ہے اس کے لیے کیا چاہیے مشارن ہلے چاہیے تب اس کے معنی کا پتہ چلے گا کہ اس حازہ سے کتاب مراد ہے یا قلم مراد ہے اور اسی طرح اس میں موصول سلعہ کا محتاج ہے اس میں موصول کے ساتھ جب تک سلعہ نہیں جوڑو گے اس میں موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لیے ان کو مبہم کہا یعنی یہ مبہم ہیں یہ مشارن ہلے اور سلے کے محتاج ہیں کہتے ہیں معرفہ جو ہیں اچھی قسم کے المزمرات تمام ضمیریں ہیں والعلام اور نام ہیں چیزوں کے جیسے زہر عمر بکر وغیرہ لوگوں کے نام والمبہمات اور مبہمات ہیں اعنی اسماع الاشارات والموصولات یعنی اسماع اشارہ اور اسماع موصولات والمعرف باللام اور معرف باللام یعنی جس پر علف لام داخل ہو والمضاف الہ احدیہ اور وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافتاً معنویتاً کونسی اضافت؟ اضافت معنوی کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک اضافت لفظی ہے اضافت لفظی کسے کہتے تھے؟ کہ سیغہ صفت کا ہو سیغہ صفت یعنی اسماع فائل اور اسماع فائل اسماع مفعول اور صفت مشبہ ان تین میں سے کوئی ایک سیغہ ہو باقی صفت کے سیغے نہیں مراد صرف یہ تین اسماع فائل اسماع مفعول اور صفت مشبہ اور مضاف ہوں کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتے ہیں معنی میں تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتے جبکہ اس کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں سب وہ اضافت معنوی کی ہیں اور اس میں نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے تو انہوں نے بتلا دیا کہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک کیا ہے المضاف الہ احدیہ وہ جو مضاف ان میں سے کسی ایک کی طرف اس میں تو اضافت لفظی بھی داخل ہو رہی تھی حالانکہ وہ تو اس میں تو تعریف آتی ہی نہیں ہے تخصیص بھی نہیں آتی تعریف بھی اس لئے قید لگا دی کہ مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت معنویت کونسی اضافت کے ساتھ اضافت معنوی کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے والمعرف بالندائی اور چھٹا معرفہ جو ہے جو ندہ کی وجہ سے معرفہ ہو ندہ کی وجہ سے معرفہ ہو آپ پڑھ چکے ہیں اس کا بیان بھئی حرف ندہ کا بیان گزرا تھا نا اس میں وہاں پر آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جیسے علیفلام جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اسی طرح یہ حرف ندہ بھی جب کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں کسی اسم پر تو اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں اور تو یہ علیفلام اس کو آلہ تعریف کہتے ہیں یعنی کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معارفہ بنا اور اسی طرح یہ حرف ندا کو بھی کیا کہتے ہیں آلہ تعریف اور یہ دونوں جمع نہیں ہوتے جہاں الف لام ہو وہاں یا نہیں آئے گی یا حرف ندا نہیں آئے گا اور جہاں حرف ندا ہو وہاں الف لام نہیں ہوگا ہاں البتہ یا اللہ یہ لفظ اللہ کے اندر دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے تو یہ بیان ہوا کس کا معارفہ کون کون سے ہیں پھر دو ہرائیں نمبر ایک تمام ضمیر ہیں نمبر دو عالم ہیں نمبر تین مبہمات یعنی اس میں اشارہ اور اس میں محصول نمبر چار معرب اللہ نمبر پانچ ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضافہ اضافتیں معنوی کے ساتھ اور نمبر سات معرفہ بنیدہ ہے معرفہ بنیدہ اب ایک بات یاد رکھئے بھئے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی چیز ان پانچ چھے کی طرف مضاف ہو جائے انہوں نے کیا کہا یہ اوپر یہ زمیر یا علم یا مبہمات یا معرفہ باللام کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے اضافتیں معنوی کے ساتھ تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا معرفہ جیسے غلام اس کی زمیر کی طرف اضافت کریں غلام یا غلام پہلے نکرہ تھا لیکن اب کیا بن گیا معرفہ غلام اضافت عالم کی طرف کریں غلام یہ غلام اب کیا بن گیا معرفہ غلام کی اضافت اس میں اشارہ کی طرف کریں غلام یہ غلام اب کیا ہے معرفہ ہے غلام کی اضافت اس میں موصول کی طرف کریں غلام یہ غلام کیا ہے یہ اب معرفہ بن چکا ہے اسی طرح غلام کی اضافت کر دیں معرف اللہم کی طرف غلام الرجلی اس آدمی کا غلام تو دیکھو ان تمام صورتوں میں یہ جو بھی اسم ان معرفہ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے غیرو غیرو اسی طرح نحو نحو مثلو مثلو اور اسی طرح شبہن شبہن اسی طرح آہدن یہ الفاظ ہیں کچھ الفاظ ہیں جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی کیا رہتے ہیں نکرہ ہی رہتے ہیں دیکھو اب معنی پر خود غور کر لیں مثلا غیر غیر کی اضافت کریں زید کی طرف غیرو غیرو آپ نے غلام کی اضافت کی تھی غلام پہلے مثلا دنیا میں ایک لاکھ غلام ہیں فرض کرو یا میرے سامنے اس وقت دس غلام کھڑے ہیں دس غلام جب میں نے کہا غلام تو ان میں سے ہر ایک پر یہ صادق آ سکتا ہے یہ بھی غلام بھی اسرا بھی غلام تیسرا بھی غلام لیکن جب میں نے کہا غلام تو اب ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ جو زید کا غلام ہے اس پر یہ صادق آ رہا ہے اور کسی پر نہیں اور معرفہ بھی کس کو کہتے ہیں جو کسی معین پر صادق آ ہے دیکھو اب یہ غلام زیدین کس پر صادق آ رہا ہے ایک معین پر صادق آ رہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں غیر کی اضافت کر دو زید کی طرف غیرو زیدین زید کے علاوہ اب زید کے علاوہ کوئی شخص متعین ہوا نہیں زید کے علاوہ تو بکر بھی ہے خالد بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے سب ہیں تو دیکھا تائین نہیں آئی سب پر غیرو زیدین یہ بھی غیرو زیدین ہے دوسرا بھی غیرو زیدین ہے تیسرا بھی غیرو زید تو دیکھا تعریف نہیں آئی حالانکہ کس کی طرف مضاف ہے معارفہ تو کچھ لفظ ایسے ہیں جو معارفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ کیا رہتے ہیں نکرا اسی طرح نحو زیدین زید جیسا یا مثلو زیدین زید جیسا زید جیسا وہ عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے تائین نہیں آئی جو بھی زید جیسی صفات والا آئے گا اس پر کیا صادق آئے گا مثلو زیدین صادق آ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ اسی طرح اور ہے شبہ زیدین شبہن کا معنی بھی مثلون یا آحدون آحدون کا لحظ بھی اسی طرح ہے مثلا میرے پاس دو ساتھی آئے تھے تو اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آحدو ہما ان دونوں میں سے ایک آحد کی اضافت ہما ضمیر کی طرف ہو رہی ہے آپ کو پتا چلا کون سوالا دیکھا پتا نہیں چلا تائین نہیں ہوئی معلوم ابھی بھی یہ معرفہ نہیں بنا کیا بنا کیا ہے نکیرا ہی ہے یا میرے پاس تین ساتھی تھیں ان میں سے میں کہتا ہوں آحدو ہم ان تین میں سے ایک پتا چلا کون سوالا نہیں حالانکہ ہم ضمیر کی طرف آحد کی اضافت ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ کچھ لفظ ہیں کہ ان کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ نکیرا ہی رہتے ہیں پھر ایک اور بات معرف باللام کا ذکر آیا وہ اسم جس پر کیا داخل ہو الف لام داخل ہو تو الف لام کی بحث بھی یاد رکھئے یاد رکھئے یہ جو الف لام ہے یہ دو قسم پر ہے ایک کو الف لام اسمی کہتے ہیں ایک کو الف لام اسمی کہتے ہیں اور دوسرے کو الف لام حرفی الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر داخل ہو جیسے غارب کون سا سیغہ ہے اسم فائل ہے ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اسم فائل فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے زارابہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے تو جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے وہ ہے فائل اور جس کو فیل یا صفت کا صیغہ نصب دے وہ کیا ہے مفعول جبکہ ایک ہے اس میں فائل اور ایک ہے اس میں مفعول تو اس میں فائل اور ہوتا ہے فائل اور فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے جبکہ اسم فاعی اسم فاعی وہ مقصود سیغہ ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے زاربن ناصرن فاتحن مکرمن مستخرجن وغیرہ اور ایک کیا ہے ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا سیغہ نصب دے زاربتو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے جبکہ ایک ہے اسم مفعول اسم مفعول اس مخصود سیغہ کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مزروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن یہ سب کیا ہیں اسم مفعول تو اب یاد رکھئے الفلام اسمی الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جس میں فائل اور اسم مفعول مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ یاد رکھئے اسم موصول ہوتا ہے بمانے اللہزی کے بمانے اور اسم موصولات کی بحث گزری تھی وہاں صاحبِ ہدایت انہم نے ذکر کیا تھا کہ الف اور لام جو اسم فائل اور اسم مفعول پر داخل ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے اسم موصول ہوتا ہے تو یہ ہے الفلام اسمی یہ ہے الفلام اسمی بھئی تو الفلام اسمی کسے کہتے ہیں اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ دراصل اسم موصول ہے اور اسم موصول کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے کہ یہ الفلام اسم ہے صورت حرف والی لیکن دراصل کیا ہے اسم ہے اسم موصول ہے اور آگے جو اسم مفعول یا اسم فائل کا سیغہ آ رہا ہے وہ اس کا سلہ ہے تو ازارب ازارب یہ الفلام کیا ہے اسم موصول اور ازارب کیا ہے اسم سلہ تو یہ ازارب بمانے اللذی یزریبو کے ہے اللذی یزریبو تو یہ ازارب میں الفلام کیا ہے اسم موصول ہے اور یہ ازارب آگے اسم سلہ ہے اور ازارب اسم فائل ہے اور اسم فائل کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے فائل چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اندر فائل ہے اور وہ کس کو لوٹ رہا ہے اس میں موصول الفلام کو ترکیب سمجھ میں آرہی ہے الفلام اس میں ازارب الفلام اس میں موصول زارب اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الفلام اس میں موصول کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر سلہ ہوا موصول کے لئے اس پر ایک دو اشکال ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ذکر کیے تھے ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس میں موصول کا سلہ شب جملہ آ گیا حالانکہ ہم نے پڑا تھا کہ اس میں موصول کا سلہ جملہ ہوتا ہے جواب یہ کہ ازارب دراصل اللذی یزریبو تھا اللذی یزریبو تو اللذی کو کونسی شکل دے دی الفلام والے اور الفلام تو صرف کس پر داخل ہوتا ہے مفرد پر داخل ہوتا ہے جملے پر یا فیل پر داخل نہیں ہوتا تو لہٰذا مجبوراً جب اس میں موصول کو الفلام والی شکل دی تو یزریبو جملہ کو بھی مفرد یعنی شب جملہ والی سورت دے دی سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح اللذی اسی طرح المذروب اس میں بھی الفلام اسمی ہے اور مذروب اس کا سلہ اور دراصل یہ کیا ہے ہاں تو یہ المذروب بمانے اللذی یزریبو اللذی یزریبو کے معنی میں ہے تو پہلا اشکال کیا ہوا کہ یہ موصول کا سلہ تو جملہ ہوتا ہے یہ مفرد کیوں تو جواب سمجھ میں آیا بھئی کیے چونکہ اس میں موصول الفلام کی شکل میں آیا اور الفلام تو مفرد پہ داخل ہوتا ہے جملے پہ داخل نہیں ہوتا لہٰذا اس کا سلہ تھا تو جملہ لیکن پھر ہم نے اس کو مجبوراً کونسی سورت دے دی مفرد والی سورت دے دی پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے اززریبو زریبو تو یہ مرفوع ہے حالانکہ سلہ جو ہوتا ہے اس کے لئے تو ہم نے پڑھا تھا لا محل لہو من العراب اس کا کوئی محل عراب نہیں ہوتا جواب یہ کہ ہاں بات ایسی ہی ہے سلے کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا لیکن یہاں الف چونکہ یہ زریب سلہ ہے کس کا الزریبو میں یہ زریب سلہ ہے کس کا الفلام کا اور الفلام کیا ہے اس میں موصول لیکن وہ اس میں موصول حرف کی شکل میں آیا ہے الفلام تو دراصل حرف ہوتا ہے تو یہ اس میں موصول چونکہ حرف کی صورت میں آیا اور حرف پر تو عراب آ نہیں سکتا تو اسی کا عراب اس سلے پر آ کر ظاہر ہو گیا تو جو اس الفلام کا عراب اس میں موصول کا عراب ہوگا وہی زارب پر آ کر ظاہر ہوگا اگر یہ مثلا جا جا الزاربو جا فیل الفلام مرفو محلان اس میں موصول مرفو کیوں فائل ہے تو یہ فائل ہے مرفو ہے تو اسی کا عراب ظارب پر بھی رفع ظاہر ہو جائے گا تو ظاربو مرفو لفظاں اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الفلام اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر سلہ موصول سلہ مل کر یہ فائل ہوا جاہ کے لئے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا سورة سمجھ میں آگئے تو الزارب کس معنی میں ہے اللذی یذربو اور المذروب کس معنی میں ہے اللذی یذربو تو حاصل کلام یہ ہوا کہ الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جس میں فائل اور اسمیں مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ بمانے اللذی کے ہوتا ہے یہ خود اسم موصول ہے تو یہ معرفہ ہے یہ کیا ہے معرفہ ہے جبکہ دوسرا الفلام حرفی ہے الفلام حرفی وہ ہے جب جو کسی نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے وہ خود حرف ہے وہ خود الفلام حرفی کیا ہے حرف ہے وہ اس میں موصول نہیں وہ حرف ہے لیکن وہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ جیسے رجل اس پر الفلام آیا ار رجل اب یہ کیا بن گیا معرفہ جبکہ ماہ قبل میں وہ جو پہلا الفلام تھا وہ خود معرفہ تھا وہ دوسرے کو معرفہ نہیں بنا رہا وہ خود کیا ہے معرفہ اور آگے اس کا صلح ہے جبکہ یہاں ار رجل میں بات اور طرح ہے یہاں الفلام خود معرفہ نہیں خود حرف ہے ہاں اس رجل پر داخل ہو کر اس رجل کو اس نے کیا بنا دیا معرفہ بنا دی وہ الفلام حرفی حرف ہے اور یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کی تعبیر یاد رکھئے الفلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے ہمیشہ یاد رکھنا یہ اس کی بہترین تعبیر ہے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہوگی الفلام حرفی کیا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور پھر اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے تمام افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے بعض معین افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور بعض غیر معین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے چار صورتیں ہیں الفلام حرفی کسی کہتے ہیں جس کے جی کسی چیز کی طرف اشارہ چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ اشارہ کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہوگا یا اس کے افراد کی طرف اشارہ ہوگا اگر اشارہ کس کی طرف ہو جنس اور ماہیت کی طرف تو اس کو الفلام جنس ہی کہتے ہیں اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الفلام استغراقی کہتے ہیں اور اگر بعض کی طرف اشارہ ہو تو بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے یا نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو الفلام عہدی کہتے ہیں الفلام عہدی عہد کا معنی متعین ہونا معہود وہ جو متعین ہو اس کو کہتے ہیں معہود تو اگر افراد خارج میں متعین ہوں تو اس کو کہیں گے علی افلام آہدی آہد خارجی علی افلام آہد خارجی اور اگر خارج میں متعین نہیں ذہن میں متعین ہے تو اس کو کہیں گے علی افلام آہد زہنی بھئی سورت سمجھ میں آگے دوبارہ سنو علی افلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اگر اشارہ کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہو افراد کی طرف نہیں بلکہ جنس اور ماہیت کی طرف اس کو علی افلام جنسی کہتے ہیں اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر سارے افراد ہوں گے یا بعض افراد تو اگر سارے افراد کی طرف اشارہ ہے تو اس کو علی افلام استغراقی کہتے ہیں اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا ذہن میں متعین ہوں گے اگر خارج میں متعین ہیں تو وہ علیف لا مہدے خارجی اور اگر خارج میں نہیں متعین صرف ذہن میں متعین ہیں تو وہ پھر علیف لا مہدے ذہنی کہلاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی جیسے دیکھو مثلا میں کہتا ہوں اَرْرَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَتِي اَرْرَجُلُ علیفلام آگیا خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَتِي آگیا علیفلام آگیا تو یہ علیفلام کیا اس میں فائل یا اس میں مفرول کے سیغوں پر داخل ہوا ہے معلوم ہوا یہ علیفلام اسمی نہیں یہ علیفلام حرفی ہے اور علیفلام حرفی اس کے لئے تو کسی جیس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کس کی طرف ہے یہاں اشارہ آپ نے غور کیا اَرْرَجُلُ اَرْرَجُلُ تو پتا چلا جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہے ترجمہ یوں ہوگا اَرْرَجُلُ جنس رجل جو ہے اَرْرَجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْآتِي وہ افضل ہے بہتر ہے کس سے جنس امراہ سے تو اَرْرَجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْآتِي تو یہ اَرْرَجُلُ مِّنَ الْفْلَامِ جنسی ہے معنی کیا ہوگا جنس رجل افضل ہے بہتر ہے جنس امراہ سے افراد نہیں مراد افراد نہیں بلکہ جنس اور ماہیت مراد ہے کہ یہ جو ایک جنس ہے مرد کی ایک جنس ہے عورت کی اللہ نے کس کو فضیلت دی ہے مرد ولی جنس جو ہے اس کو فضیلت دی ہے عورتوں پر بھئی اَرْرَجُلُ خَيْرُمْ مِّنَ الْمَرْعَةِ جنس رجل بہتر ہے کس سے جنس امراہ سے افراد نہیں مراد ورنہ تو یہ درست نہیں ہی رہے گا اس لیے کیونکہ آپ مجھے خود بتائیے ایک مرد ہے اور کافر ہے اور ایک عورت ہے اور مومنہ ہے ایمان والی ہے کون افضل ہے ظاہر سی بات ہے ایمان والی عورت افضل ہے تو لہٰذا اگر افراد اگر افراد کا اعتبار کیا جائے پھر تو یہ درست ہی نہیں رہے گی بات ہر جگہ پر سورت سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا افراد نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے جنس کی یہ جنس جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری جنس پر سورت سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یہ الافلام کونسا ہے الافلام جنس ہی ہے اور اگر الافلام کے ذریعے اشارہ جنس کی طرف نہ ہو بلکہ افراد کی طرف ہو اور تمام افراد مراد ہوں تو اس کو الافلام استغراقی کہتے ہیں جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان یہ الانسان پر جو الافلام ہے یہ الافلام استغراقی ہے ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں ان الانسان یقیناً سوال یہ کہ یہ تمام والا معنی کہاں سے آیا جواب یہ کہ یہ اس الافلام کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ الافلام کونسا ہے استغراقی ہے اور یہ یہ تمام افراد کے استغراق کا اور رہاتے کا فائدہ دیتا ہے سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس باقی پھر کل کریں گے انشاءاللہ چلیے بس باقی پھر کل کریں گے انشاءاللہ